موسیقی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ خطل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہی ہے آپ بولو اگر میں بابری مسجد کے فیصلے پر اگر یہاں کھڑے رہے کے تفسیرہ کروں تو شاید کل ٹی وی چینلز بولیں گے دیش دروئی جیل میں ڈال دو پورا منفضہ کو کر رہا ہے اندر ڈال دو یہ ڈال دو مگر آپ بتاؤ سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے والے دھوکے بازوں کو پدما ویبوشن وہی پدما ویبو ویبوشن کچھ اڈوانی کو دیا گیا نہیں نہیں اس سے بڑھ کے دیا اور سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا دھوکہ دیا نیشنل انٹیگریشن کانسل کو دھوکہ دیا سب کچھ دیا کون کلیان سنگھ کیا ملا صرف ایک دن کھوٹ میں بیٹے رہے راجستان کے گورنر رہے اڈوانی کو کیا ملا ڈپٹی پرائی منسٹر شیب اومہ بھارتی کو کیا ملا گنگا کو ساف کرنے کی منسٹری آپ غور کرو تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے پاس تاہت نہیں ہے اس واسطے میرے نصیب میں جیل ہے ان کے پاس تاہت ہے اس لیے بڑے بڑے کرسیاں ہیں غور کرو خدا را غور کرو خدا را سمجھو آج کیا ہے آج کیا ہے بتائیے جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس ہی تو سب کچھ ہے نا ہے یا نہیں اب بولوں گا نہیں کھل کے سمجھ تو رہے ہیں نا طاقت ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں طاقت ہے شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے طاقت ہے تو یہ ہو رہا طاقت ہے تو وہ ہو رہا سب کچھ ہے بول کے ہو رہا ہے میں اگر کچھ بولوں تو میرے لیے تو میڈیا انتظار میں پولیس بیچیں جیل تو استقبال کے لیے کارپٹ بچھا کے کھڑی آ جاؤ لیکن غور کرو غور کرو ہم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے اس زندگی میں عزت کمالی ہے شعرت کمالی ہے نام کمالیا ہے پہشان کمالی ہے دولت کمالی ہے ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ارے کل ہم نہیں رہیں گے نوجوانوں تم کو رہنا ہے تو کیسا رہنا ہے یا تم کو فیصلہ کرنا تم کو فیصلہ کرنا آج ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں مسلم پرسنلہ بورٹ ڈال رہی ہے تو لوگ جو تنخیط کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ستر برس کی نائنصافی کے بعد بھی مسلمان کو انصاف پر یقین ہے اس لیے ریویو پیٹیشن دار رہا ہے کس کس میں نائنصافی نہیں ہوئی تعلیم میں نائنصافی کیا نوکریوں میں نائنصافی حق میں نائنصافی بجڑ میں نائنصافی میرے بستیوں میں بنیادی سہولت و سہول محرومی نائنصافی مسلمانوں کے بستیوں میں اسکول اور بینک کی جگہ پولیس ٹیشن بنا کر نائنصافی ارے کتنی نائنصافیاں ہیں کتنے فسادات ساری نائنصافی کے بعد بھی ہم کو انصاف پر یقین ہے اور یہی یقین ہم کو ریویو پیٹیشن ڈالنے پر کہہ رہا ہے ہم کو اس ملک کے دستور پر فروسہ ہے ہم کو اس ملک کے عدالت پر فروسہ ہے اس لیے ڈالیں اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جوبی فیصلہ ہم خبور کریں گے اور کیا چاہیے مسلمانوں نے خبول کیا اور ہندوستان کے نہ صرف مسلمانوں نے ہندوستان کے ہندووں نے بھی اگر مسلمانوں نے اس فیصلے کو خبول کیا سبر کا مزارہ کیا تو ہندووں نے اس فیصلے پر جشن نہیں منایا ہاں وہ الگ بات ہے بعض فرخہ پرست بعض زہرالود لوگ منائے لیکن زیادہ تر ہندوستان پورے امن کے ساتھ اس فیصلے کو خبول کیا اور آج ہی اگر سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں کوئی دوسرے کورٹ کو نہیں خانون میں ایک گنجائش ہے اس گنجائش کو بھی ہم آزمار ہیں اس گنجائش کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں اس واسطے کے ہم کو یقین ہے کوئی اس کو غلط نہ سنجھے اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ چاہے ہمارے حق میں آئے ہمارے حق میں نہ آئے ہم کو وہ فیصلوں بھی خبول آئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیامت تک بابری مسجد جہاں تھی وہی رہے گی چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے وہ مسجد تھی مسجد ہے مسجد ہی رہے گی